ہم بات کریں گے پرابلم کی جو کے ریلیٹیڈ ہے فردر اپلیکیشن آب بیسک آئیڈنٹیٹیز مطلب کہ ہمارے پاس جیسے کہ اگر میں بات کروں کہ سائن الفا پلس بیٹا یہ کس کے ایک والوتا آپ جانتے ہیں کہ یہ سائن الفا کوسائن بیٹا پلس کوسائن الفا سائن بیٹا کے ایک والوتا ہے اسی طرح سے اور بھی ہمارے پاس جو ہے وہ ٹرگنومیٹرک آئیڈنٹیٹیز ہیں اب ان کا استعمال کرتے ہوئے ہم نے یہ جو ہمارے پرابلمز ہیں ان کو ہم نے سالو کرنا ہے ہمارا کوسچن ہے کہ ہم کیسے پروو کر سکتے ہیں ٹیبل کے بغیر کیسے کر سکتے ہیں ہمارا پہلا جو کوسچن اگر چلے میں اس کو ون بے ون آپ سے ریڈ بھی کر لوں اور اس سے ڈسکس بھی کر لوں چلیں اس کو بلکہ ہم اس کو کوپی کرتے ہیں اس پارٹ کو ہم نے کوپی کرنا ہے اب دیکھیں اس میں جو اس کی لیفٹ ہنڈ سائیڈ ہے پہلے پسچن کی اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ سائن آف 7 ڈگری ہے اس کے بعد سائن آف 23 ڈگری آ رہا ہے پھر اسی طرح آگے اگر آپ دیکھیں تو سائن آف 7 ڈگری ہے اور سائن آف 23 ڈگری ہے اب اگر میں یوں کہوں کہ یہ الفائنگل ہے اور یہ بیٹا اینگل ہے تو اس فارمولا کو اگر آپ دیکھیں کہ سائن الفا کاؤس بیٹا تو یہ سائن الفا کاؤس بیٹا لکھا ہوئے پلس جیسا یہاں پہ ہے کاؤس الفا means کہ کاؤس 7 ڈگری اور سائن بیٹا مطلب سائن 23 تو یہ لیفٹ ہنڈ سائیڈ ہماری ہمیں کچھ اس میں یوں بات سمجھ میں آئی کہ یہ تو سائن الفا پلس بیٹا لکھا ہوئے ٹھیک ہے الفا پلس بیٹا لکھا ہوئے جس میں کہ الفا کیا ہے ہمارا 7 ڈگری ہے اور بیٹا کتنا ہے جی 23 ڈگری ہے یہاں پہ میں بتا بھی دیتا ہوں کہ where جو ہے الفا وہ ہے 7 ڈگری and بیٹا is equal to 23 ڈگری اچھا چلیں یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آئی اب ہم اس میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ left hand side یہ کس کے ایک وال ہو جائے گی sine 30 ڈگری ٹھیک ہے 23 اور 7 add کریں 30 ڈگری اور sine 30 ڈگری کی value اگر ہم فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم ایک right angle triangle بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں ایک angle بناتے ہیں 30 ڈگری کا اب بلکہ اس کو میں 30 ڈگری لگ دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اب یہ جو ہے perpendicular ہوگا 90 ڈگری کا angle ہے ٹھیک ہے اور یہ right یہ 60 ڈگری کا angle اور اگر فرز کہیں اس triangle کے hipertenuse کی length 1 ہو ٹھیک ہے اس لے کے بی تو اس میں جو 30 ڈگری کے opposite side ہے اس کی length اس hipertenuse کا half ہوگی اور اگر ہم پیتھائیگری سرم لگائیں تو third side کی length under root 3 by 2 ہوگی ٹھیک ہے تو دیکھیں یہاں سے sine 30 ہوتا ہے perpendicular hipertenuse کی ratio تو 1 by 2 کو آپ 1 پہ ڈیوائیڈ کریں 1 by 2 یہ answer آئے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہی result آیا جو کہ لکھا گیا تھا اور یہ ہے right hand side کے equal ٹھیک ہے جی first result پروو ہو جاتا ہے ہمارا اسی طرح اگر میں second result دیکھوں second sorry equation دیکھوں یا question دیکھیں second تو اس میں ہم نے کیا پرووو کرنا ہے اس میں جی اگر چلیں اس کو میں لکھ دوں تو یہ ہے tangent 405 degree sec 765 degree plus sine 315 degree sine 360 degree یہ product ان دو کا product ان دو کا product پھر sum کریں تو یہ under 2 آنا چاہی answer اب اس کو ہم کیسے proof کر سکتے ہیں دیکھیں اگر میں اس میں left hand side جو ہے اسے consider کروں تو یہ کس کے اکپل آرہی ہے اسے اتنے اتنے part کو چلیں میں copy کر لیتا ہوں یہاں سے اسے میں copy کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب 405 کس کے اکپل ہوگا یہ ہم جانتے ہیں کہ اگر میں 360 ڈگری میں 45 ایڈ کر دوں تو یہ 405 بنتا ہے اسی طرح اگر ہم 720 میں 45 ایڈ کر دیں تو یہ 765 ہو جائے گا ٹھیک ہے پلس 315 ہے اگر میں 270 میں پلس کر دوں 45 ٹھیک ہے تو یہ بھی 315 بنتا ہے اور یہ تو 360 ہی لکھا ہو ہے جس میں میں 0 ایڈ کر دوں تو وہ ہی رہے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں اس میں ہم نے فارمولا پڑھ رکھا یہ 360 90 کا even multiple ہے میں لکھ بھی دیتا ہوں یہاں پر multiple ہے کس کا جی 90 ڈگری یہ odd multiple ہے اور یہ angle even multiple ہے تو even multiple میں ہم نے بات سمجھی تھی کہ ہمارا trigonometric function وہ ہی رہتا ہے اور جس quadrant میں اس کا sign لگا دیا جاتا ہے کیونکہ terminal arm جس quadrant میں آئے گا اس کا sign لکھیں گے تو دیکھیں یہ angle بنتا 360 means کہ آپ نے round down trip کمبل کر ڈیا anti clockwise 45 means کہ آپ first quadrant میں first quadrant all trigonometric functions positive ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کہ یہاں پر positive sign آئے گا اور tangent 45 آجے گا clear ہوگی بات اسی طرح secant اور 720 کا مطلب یہ 2 circle بن گے کیونکہ circle 360 بناتا تو 2 circle بنائیں اور secant لگ دیں گے 45 کیونکہ even multiple ہے اچھا plus اب دیکھیں یہاں اور multiple ہے اور یہ fourth quadrant بنتا اور sine fourth quadrant میں negative ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر sine کون سا آئے گا negative آجے اور اس کا co function آجے گا sine آجے اور angle آئے 45 ٹھیک ہے جی اسی طرح یہاں پر 360 means کہ آپ واپس start پہ آگے ٹھیک ہے اور even multiple تو sine zero ہی لگ دیں گے اس کی جگہ ٹھیک ہے تو چلے اب دیکھیں ان کی values کو اگر ہم zara calculate کریں تو tangent 45 1 ہوتا ہے secant 45 ہوتا under 2 چونکہ ہمارا secant function is cause کا reciprocal cause 45 ڈگری پہ value ایک angle اس کا بنا لیں 45 تو دوسرا بھی 45 بنے گا اس طرح سے تو اگر angles برابر ہیں تو sides برابر ہیں تو ان کی ratio 1 1 ہو جائے گی یا اگر ہیپرٹینیوز کی length 1 رکھی ہوئی تو یہ 1 over under root 2 آتی اس کی value اور اس کی 1 under root 2 اگر آپ پہ تھائیگرس ہم لگائیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ cos 45 ہے 1 over root 2 sin 45 1 over root 2 ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم یہاں پر اس کی value اس کا reciprocal کریں 1 over root 2 آج گی cos 45 ابھی میں نے بتا ہے کہ 1 over root 2 اور sin 0 0 ہی ہوتا چونکہ ہم نے study کا رکھی sin function جو ہے جو point unit circle میں اس کا ordinate ہے اس کو represent کر رہا ہے sin function یا sin of theta تو یہ دیکھیں 1 multiply under root 2 is under root 2 0 2 میں 0 subtract 2 ہی آتا answer اور یہ ہماری right hand side ہے hence proved کہ جو ہمیں value بتائیں گی تھی right side پہ لکھ وہ ہی ہم نے دیکھا کہ صحیح values ہیں وہ proved ہو رہی ہیں کہ true ہے